دوستو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی کو بدلنے کا کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں ہوتا، اگر آپ کو اپنی زندگی بدلنی ہے تو اٹھو جاگو اور اسے خود بدلو، تو دوستو پربھاوشالی ہونا، لوگوں کا چہتہ ہونا، کس کو پسند نہیں، جب لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں تو اس کے کئی سارے فائدے بھی ہیں، جیسے کہ آپ کبھی اکیلے نہیں ہوں گے آپ کے کسی کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے آپ سے پیار کرنے والے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، یا جیسے آپ کے لیے لوگوں کی رضامندی پانا یا ان کا سمرتھن پانا آسان ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی کام کرنے میں لیکن پربھاوشالی ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان سات عادت کے بارے میں جنہیں اپنا کر کوئی بھی سادھارن سے سادھارن ویقتی بھی ایک پربھاوشالی ویقتی بن سکتا ہے اور اگر آپ ان عادتوں کو اپنے جیون میں اپناتے ہیں تو پھر آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے پربھاوشال ہوتے رہیں گے، آپ جہاں بھی جائیں گے لوگ آپ کے طرف کھینچے چلے آئیں گے، تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں، دور کسی گامو میں ایک ہرش نام کا لڑکا رہتا تھا، وہ اس بات سے پریشان تھا کہ وہ پربھاوی انسان نہیں ہے وہ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی باتوں، اپنے کام اور اپنے سوہبھاو سے لوگوں کو پربھاوشال نہیں کر پا رہا تھا اس کی ہاردک اچھا تھی کہ وہ ایک ایسا انسان بنے جس کی سب بات مانے، جس کے ساتھ سب کام کرنا چاہے اور اپنا سمیہ بیتانا چاہے لیکن اس کے ساتھ سب کچھ الٹا ہو رہا تھا، نہ تو کوئی اس کے ساتھ سمیہ بیتانا پسند کرتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کی باتوں کو گم بھیرتا سے لیتا تھا کل ملا کر لوگوں کے بیچ وہا تو وہا تھا، لیکن ہمیشہ خود کو اکیلا ہی محسوس کرتا، اس کے اپستھت ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا ان سب گھٹناوں کی وجہ سے اس کا آتما وشواس بھی دنوں دن کم ہوتا جا رہا تھا اپنی ایسی حالت کو دیکھ کر وہ بہت ہی اداس اور پریشان رہنے لگا جس شہر میں ریہان رہتا تھا، اسی نگر کے باہر ایک بودھ بکشو بھی رہتے تھے وہ بودھ بکشو اپنے اتی پربھاوشالی ویاکتتو کے لیے پرسدھ تھے جو بھی ان سے ملتا وہ ان سے پربھاویت ہو جاتا تھا، بینا ان سے ملے نہیں رہ پاتے ان کے بات کرنے کا طریقہ، ان کے ہاو بھاو اور ان کا لوگوں کو سمجھنا اور سمجھانے کا طریقہ بہت ہی پربھاوی اور آکرشک تھا سب ہی کہتے تھے کہ وہ ایک بہت ہی پربھاوشالی ویاکتی ہیں جن کے ویاکتتو میں ایسا جادو ہے جو کسی کو بھی موہد کر دیتا ہے ایک دن شام کے سمیں وہ لڑکا اداس من کے ساتھ تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا تھا تب ہی اس کا ایک مطر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دوست مجھے تمہاری سمسیا کا حل مل گیا یہ سن کر ہریش بہت ادھک خوش ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا سمادھان ہے تب ہی اس کا دوست بتاتا ہے کہ مجھے ایک ایسے بودھ بھکشو کے بارے میں پتا چلا ہے جو ایک پربھاوشالی ویاکتیتو کے مالک ہیں اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ان کے پاس تیری اس سمسیا کا سمادھان اوشش ہوگا یہ سن کر ہریش اس کی باتوں سے سہمت ہو گیا ہریش تورنت ہی اون بودھ بھکشو سے ملنے کے لیے نکل پڑتا ہے اور انہیں ساری سمسیا بتاتا ہے کہ کیسے وہ ایک پربھاوشالی انسان بننا چاہتا ہے لیکن بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ ایسا انسان نہیں بن پا رہا ہے بودھ بھکشو نے ہریش کی بات پورے دھیان سے سنی اور پھر کہا تو تم چاہتے کیا ہو ہریش نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا ویاکتیتو بہت ہی پربھاوشالی ہے تو میں آپ کی طرح ہی اپنا ویاکتیتو بھی پربھاوشالی کیسے بنا سکتا ہوں یہ سن بودھ بھکشو نے گمبیر ہو کر کہا سب سے پہلے تو تم یہ سمجھو کہ ایک پربھاوشالی انسان بننے کے لیے اچھا ویاکتیتو یعنی اچھی پرسنیلٹی نہیں بلکہ چرطر کا ہو ضروری ہے کیونکہ اگر صرف کسی انسان کا ویاکتیتو اچھا ہے تو وہ کچھ سمیے کے لیے تو لوگوں کو پربھاوشالی کر سکتا ہے لیکن بہت ہی جلدی لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ اس کے کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب ہے کوئی ادیش یہ ہے لیکن اگر تمہارا چرطر اچھا ہے تو سبھی لوگ تمہارے ساتھ رہنا پسند کریں گے اور تم اپنے آس پاس کے لوگوں کو پربھاوت کرتے رہو گے اور تمہیں اس بات کا پتا بھی نہیں چلتا لیکن یاد رکھنا اس کے لیے تمہیں اندر سے بدلنا پڑے گا تو کیا تم ایک پربھاوشالی انسان بننے کے لیے خود کو اندر سے بدلنے کے لیے تیار ہو لڑکے نے کہا جی مہارات جی میں پوری کوشش کروں گا بودھ بکشو نے کہا ایک پربھاوشالی انسان کے اندر ساتھ عادتیں ہوتی ہیں جو تمہیں اپنانی پڑے گی بودھ بکشو نے کہنا شروع کیا پہلی عادت سکریے یعنی پرویکٹیو بنو ہمارے آس پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم اسے بدل نہیں سکتے لیکن اس پر کیا پرتکریہ دینا ہے یہ پوری طرح سے ہمارے ہاتھ میں ہے ایک پرویکٹیو ویکتی بننے کا مطلب ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ چاہے جو کچھ بھی کہے لیکن ہمیں اس سے وچلت نہیں ہونا ہے جب لوگ ہمارے بارے میں کچھ برا بولتے ہیں تو کمی ہمارے اندر نہیں بلکہ ان کے اندر ہوتی ہے وہ جو بھی نکاراتمک باتیں ہمارے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں اس سے ہمیں ان کے نکاراتمک نظریے کا پتا چلتا ہے جس نظریے سے وہ دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پرویکٹیو ویکتی ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم کسی بری پرستطی سے پرہاوت نہ ہو پھر چاہے موسم خراب ہو یا گھر میں اچانک کہیں کوئی مسیبت آ جائے ایک پرویکٹیو ویکتی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی زندگی میں برا وقت آئے یا گریبی وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے ایسا ویکتی بری سے بری پرستطی میں بھی بینا کوئی شکایت کیے چپ چاپ اپنا کام کرتا رہتا ہے اور جیون کے سب سے اچھے دنوں میں بھی وہ بیل گام نہیں ہو جاتا بلکہ تب بھی خود کو شانت اور ستھر رکھتا ہے پرویکٹیو ویکتی کا اُلٹا ہوتا ہے پرتکریہ شیل ویکتی ایسا ویکتی اپنے آس پاس کے ماحول سے بہت جلدی پربہاویت ہو جاتا ہے اگر کوئی اس کی برائی کرتا ہے تو وہ دکھی ہو جاتا ہے اگر کوئی اس کی تاریف کرتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اگر ایسے ویکتی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو وہ خود بھی برا بن جاتا ہے تو اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ پرتکریہ شیل ویکتی کبھی بھی ایک پربھاوشالی ویکتی نہیں بن سکتا کیونکہ اس کا نیانترن دوسرے کے ہاتھوں میں ہوتا ہے دوسرا ویکتی جب بھی چاہے تو اس کی برائی کر کے یا اس کو گصہ دلا کر اسے پریشان کر سکتا ہے جبکہ ایک پرویکٹیو ویکتی کا نیانترن پوری پوری طرح سے اس کے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے اسے کوئی بھی دکھی یا پریشان نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا اس کے بارے میں کیا بولتا ہے یا کیا سوچتا ہے اس لیے پرویکٹیو ویکتی ایک پربھاوشالی ویکتی ہوتا ہے تو تمہیں بھی ایک پرویکٹیو ویکتی بنے رہنا ہے نہ کی پرتکریہ شیل ویکتی دوسری عادت انت کو دھیان میں رکھ کر شروعات کرو اس کا مطلب ہے کہ تم جب بھی کوئی بڑا لکشے بناو تو تمہیں سبشت روپ سے پتا ہونا چاہیے کہ تم اس کا کام کو کیوں کر رہے ہو اور اسے کیسے پورا کرنا ہے یعنی کہ ہر کام کی شروعات میں ہی تمہیں اسے کرنے کا کارن اور کام کو پورا کرنے کی یوجنا سبشت روپ سے پتا ہونی چاہیے اور ایک بار جب تم نے اپنے کام کا کیوں اور کیسے پتا کر لیا تو پھر تمہارے روز کے چھوٹے چھوٹے کام اور اس کے پرنیام تمہارے لکشے کی طرف ہونی چاہیے تمہاری یوجنا سے میل کھانے چاہیے اگر تم ہر روز وہ نہیں کر رہے ہو جو تمہارے لکشے کے لیے ضروری ہے تو تم کبھی بھی بھی ایک پربھاوشالی ویکتی نہیں بن سکتے جیسے کی اگر تم نے اپنا وزن کم کرنے کا لکش نردھارت کیا ہے اور اگر تم ہر روز محنت نہیں کر رہے ہو پسینہ نہیں بہا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے روز کے کام تمہارے لکش اور اس کی یوجنا سے میل نہیں کھا رہے ہیں تمہاری کہنی اور کرنی میں انتر ہے اور اس طریقے سے لوگ کبھی بھی تم سے پربھاوشالی ویکتی بننا چاہتے ہو تو تمہیں تمہارے کام کا کارن اور اسے پورا کرنے کا طریقہ سپشت روپ سے پتا ہونا چاہیے اور ساتھ ہی تمہارے وچار اور کرم بھی اس کے ساتھ میل کھانے چاہیے بودھ بکشو نے آگے کہا تیسری عادت ضروری چیزیں سب سے پہلے کرو ایک دن میں ہمارے سامنے بہت سے کام ہوتے ہیں لیکن ہم ہر کام تو نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں اپنے سب سے مہتوپوڑ کاموں کو سب سے پہلے کرنا چاہیے لیکن مہتوپوڑ کام کیا ہے دیکھو بیٹا مہتوپوڑ کام وہ ہے جنہیں ہم ویکتیگت روپ سے سب سے مولیوان مانتے ہیں سب سے مہتوپوڑ کاموں کو سب سے پہلے کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنا سمیں اور اُرجا اپنے لکشے اور اپنے جیون کے لیے سب سے مہتوپوڑ کاموں پر لگا رہے ہیں اب اگر تمہارے مہتوپورن کام بھی تم سے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں تو اس کا کارن تمہارا انشاثن ہین ہونا نہیں بلکہ یہ ہے کہ اب تک تم نے سب سے مہتوپورن کاموں کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھایا ہی نہیں اور کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ کام تمہارے لیے سب سے مہتوپورن کیوں ہے اصل سمسیہ کام کا زیادہ ہونا نہیں بلکہ فالتو کاموں کو نا نہیں بول پانے کی ہے جیسے کہ تم کوئی بہت ضروری کام کر رہے تھے لیکن تب ہی تمہارا ایک مطر آتا ہے اور کہتا ہے چل تھوڑی دیر گھوم کے آتے ہیں اور باتیں بھی کر لیں گے لیکن اگر تمہارے دماغ میں تمہارا مہتوپورن کام بیٹھا ہوا ہے تو تم ترنت ہی اسے پوری ونمرتہ کے ساتھ جانے کے لیے منع کر دوگے اور تمہیں یہی کرنا ہے دن بھر کے سارے گیر ضروری کاموں کو تب تک نہ کرو جب تک کی تمہارے سب سے مہتوپورن کام پورے نہ ہو جائے تو اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ پربھاوشالی لوگ سب سے مہتوپورن کاموں کو سب سے پہلے ختم کرتے ہیں بودھ بکشو نے آگے کہا چوتھی عادت کسی بھی کام میں خود کے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے فائدے کے بارے میں بھی سوچو زیادہ تر لوگ اپنا جیون دوسروں سے تلنا اور پرتسپردھا کرتے ہوئے جیتے ہیں وہ اپنی سفلتہ دوسروں کی اسفلتہ میں دیکھتے ہیں یعنی اگر میں جیتا تو تم ہارے اور میں ہارا تو تم جیتے اس طرح سے جیون ہار جیت کا کھیل بن کر رہ جاتا ہے لیکن جو پربھاوشالی لوگ ہوتے ہیں وہ پرتسپردھا میں نہیں بلکہ آپسی سہیوگ میں وشواس رکھتے ہیں ان کا ماننا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں سب ہی کے لیے سب کچھ پریابت ماترہ میں ہے اور سب کو اس کا حصہ ملنا چاہیے نہ کیول چیزوں کے لیے بلکہ آپسی رشتوں میں بھی یہ نیم لاغو کرتے ہیں جیسے کی جب بھی ان کا کسی کے ساتھ کوئی متبھید ہوتا ہے تو وہ بات کو من میں رکھنے کی بجائے اس انسان کے ساتھ کھل کر اس بارے میں بات کرتے ہیں اور کوئی بیچ کا ایسا راستہ نکالتے ہیں جو دونوں کے لیے فائدے مند ہو جس میں دونوں کی جیت ہو نہ کی سامنے والا ٹھگا ہوا محسوس کرے اور ایسا کر کے وہ آپسی منموٹاو کو ختم کرتے ہیں ساتھ ہی رشتوں کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا لیتے ہیں تو اب تم سمجھ گئے ہوگی کہ پربھاوشالی بننے کے لیے تمہیں خود کے علاوہ سامنے والے کے فائدے کے بارے میں بھی سوچنا ہوتا ہے پانچوی عادت پہلے خود دوسروں کو سمجھنے کا پریاس کرو پھر ان سے امید کرو کہ وہ تمہاری بات کو سمجھیں گے کسی کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر سامنے والا کہنا کیا چاہتا ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ کسی بھی انسان کی بات کو سننے اور سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ہم خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچے تب جا کر ہم صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے کہ آخر سامنے والا ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے جب ہم کسی کی بات کو دھیان سے سنتے ہی نہیں تب ہم اس کی بھاوناوں کو سمجھے بنا ہی اسے سلاح دینے لگ جاتے ہیں لیکن جب ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی ہم جان پاتے ہیں کہ اصل میں وہ انسان کیسا محسوس کر رہا ہے اور جب ہم اس طریقے سے کسی کی بات سنتے ہیں تب جا کر ہم اس انسان کو کچھ اچھی سلاح دے پائیں گے یا سچ میں اس کی کچھ مدد کر پائیں گے زیادہ تر لوگ باتچیت کے دوران صرف یہی کہتے رہتے ہیں کہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو ایسا کرتا یا پھر ایک بار میری بات مان کر تو دیکھو لیکن وہاں کبھی بھی یہ سمجھنے کا پریاس نہیں کرتے کہ سامنے والا ویکتی کیا کر رہا ہے اور اس کا پرینام یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ان پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا اور پھر نہ ہی کبھی اپنی سمسیائیں ان کے پاس لے کر آتا ہے اس لیے اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے انہیں سمجھنے کا پریاس کرو ایسا کر کے تم ان کا وشواس جیت پاؤگے اور انہیں اس بات کا بھروسہ ہو جائے گا کہ تمہارے کام کے پیچھے کسی بھی پرکار کا کوئی لاب یا ادیش نہیں ہے تم تو بس ان کی مدد کرنا چاہتے ہو اور پھر اس طریقے سے وہ بھی تمہیں سمجھنا شروع کر دیں گے اور یہی ہے پربہاوشالی انسان بننے کا پانچوہ نیم بودھ بھکشو نے آگے کہا چھٹا نیم پربہاوشالی لوگ آپسی تال میل اور سہیوگ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو پربہاوید کرتے ہیں اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ دو دماغ ہمیشہ ہی ایک دماغ سے بہتر ہوتے ہیں اس لیے وہ ایک دوسرے کا سہیوگ کر کے کسی بھی سمسیہ کا سمادھان نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انسانی سوہبھاو کے کارن آپ سے تال میل بیٹھانا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ سب کے انبھاو اور دنیا کو دیکھنے کا درشتکون الگ الگ ہوتا ہے اور پربہاوشالی لوگ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں اسی لیے وہ ایک دوسرے کے وچار اور درشتکون کو سمجھنے اور سویکارنے کا پریاس کرتے ہیں اور آپسی متبھید کو بھولا کر ساتھ کام کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کا اپنا انبھاو سوچ اور وشیشتائیں ہوتی ہیں جب الگ الگ خوبیوں انبھاو اور سوچ والے انسان ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو اس کام کا پرینام ایک انسان کی تلنا میں کہیں زیادہ اچھا اور نیا ہوتا ہے اس لیے پربہاوشالی لوگ الگ الگ سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ نئی چیزیں سیکھ سکے اور کچھ نیا اور سب سے الگ انبھاو پا سکے بہت بھکشو نے آگے کہا کہ پربہاوشالی لوگ انتیم مدد کے لیے خود کو شاریرک مانسک بھاونات مک اور آدھیاتمک روپ سے ترو تازہ رکھنے کے لیے روز کچھ نہ کچھ کرتے ہیں پربہاوشالی لوگ اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے جیون میں کوئی سب سے مہتوپون چیز ہے تو وہ ہے ان کا شریر اور ان کا دماغ اور وہ اسے مضبوط اور تاجگی سے رکھنے کے لیے روز کچھ نیا سیکھتے اور کرتے ہیں اپنے شریر کو مضبوط اور سوستھ رکھنے کے لیے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی شاریرگ گتیویدھی کرتے ہیں جیسے کی قصرت یا یوگ ابھیہاس کر کے اپنے دماغ کو نئی جانکاری سے بھرنے کے لیے وہی روز کچھ نیا سیکھتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں اس کے لیے وہ کتابیں پڑھتے ہیں نئے لوگوں سے بات کرتے ہیں یا پھر نئی نئی جگہوں پر گھومنے جاتے ہیں بہت سارے لوگ پربھاوشالی اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جیون بھر کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں خود کو نئی جانکاری دیتے رہتے ہیں اور بھاوناتمک روپ سے خود کو تاجگی سے رکھنے کے لیے یہ لوگ دھیان یا ایکانت کا سہارہ لیتے ہیں کئی بار خود کے اندر نیاپن لانے کے لیے یہ لوگ خود کو کچھ دنوں کے لیے باہری دنیا سے کاٹ لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ آدھیاتمک روپ سے بھی سکریے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ لوگ جن میں بھگوان میں آستھا رکھتے ہیں ان کی پوجہ پاٹھ اور آرادھنا اتیادی کرتے ہیں سادھار شبدوں میں کہیں تو پربھاوشالی لوگ لگاتار خود میں سدھار لاتے رہتے ہیں اور اپنے شریر من اور آتما کو ترو تازہ رکھتے ہیں اور اگر دھیان سے دیکھا جائے تو ساری آدتوں میں سے یہ ساتھوی آدت سب سے زیادہ ضروری اور پربھاوی ہے کیونکہ اس کے بینا باقی کی چھ آدتیں اتنی پربھاوی نہیں رہ جائیں گی جتنی انہیں ہونی چاہیے اور کوئی بھی انسان کتنا بھی پربھاوشالی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ خود کو شاریرک مانسک بھاوناتمک اور آدھیاتمک روپ سے ترو تازہ نہیں رکھتا تو دھیرے دھیرے اس کا پربھاو کم ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ تھی ایک پربھاوشالی انسان بننے کی ساتھ آدتیں جنہیں اپنا کر کوئی بھی انسان پربھاوشالی بن سکتا ہے بودھ بکشو کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد اب اس لڑکے کو بھی یہ بھروسہ ہو گیا تھا کہ ان ساتھ آدتوں کو اپنانے کے بعد وہ بھی ایک پربھاوشالی انسان بن سکتا ہے اس کے لیے اس نے ان بودھ بکشووں کو دھنیواد کیا اور خوشی خوشی اپنے مطر کے ساتھ وہاں سے چلا گیا دوستوں آپ نے آج کے اس ویڈیو سے کیا سیکھا وہ مجھے آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو اس انسان کو شیئر کریں جس سے یہ کہانی سننے کی ضرورت ہے اور اسی کے ٹھیک بعد چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں ایسی ایک اور نئی ویڈیو میں ایک نئے میسج کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دھنیواد اور نموہ بُدھائے